تھوڑی تھوڑی نتونسی نظر آ رہی ہے یہ بورڈ دو دن پہلے میں نے ادھر اس کا بورڈ لگایا تھا اور اس میں جو سویچ ہے نا وہ آج لگانا ہے کیونکہ اس دن مسپن نے پھر میرے ساتھ لگوایا نہیں تھا تو ابھی یہ اگری ہوئی ہے کہ لگاتے ہیں تو پھر لگاتے ہیں آج گرمی کافی زیادہ ہے حبس بنی ہوئی ہے اور ہم نے جانا تھا آپ کو پتا ہے لیکن ابھی ہمارا ارادہ ہو گیا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ صبح صبح ٹائم کال آئی تھی جہاں ہم نے جانا تھا ان کا ایک نقصان وہ ہوا ہے تو وہ ذرا اس معاملے میں انہوں نے کیا جانا تھا آج بارہ ایک بجے پھر وہ ادھر چلے جائیں ہیں اور سیکنڈ بات کہ میرے بھی پیٹ میں آج شدید تاردسہ صبح ٹائم تو مجھے اپنی طبیعت اجازہ سے نہیں دے رہی تھی تو چلیں پھر کام کریں تو ادھر ہم کھڑے اپنی گائیوں کو دیکھ رہتے تو آؤ پھر ادھر دو تیتلیاں تھی یہ والی یہ 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 ٹک ہی نہیں رہی میں کیا دکھاؤں دور سے نظر پڑی ہے آپ کی میں پاس پڑیوں میں دے نہیں نظر آج یہ گائی سے باتیں کہا رہی تھے اس سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو کسی نے پانی پلایا ہے تو پھر پتا نہیں اس نے کیا جواب دیا ہے کسی نے پلایا ہے وہ آنے سے بولی ہے مجھے لگتا ہے اس کو پانی نہیں کسی نے پلایا اچھا اچھا اس لئے وہ بولی ہے تو پھر پلاہ دینا چاہیے تھا آپ کو وہ اتنی بار کیوں اس سے بڑی اٹھائی نہیں جاتی اب اس سے پوچھیں اس نے بلایا ہوگا بلایا ہوگا گائیں کو آج کل پیاس بڑی لگتی ہے آدھا کام کر لیا ہے اور آدھا بھی رہتا ہے بورڈ اتنا سارا بس ابھی لگایا ہے اور میں نے آپ کو دکھانا تھا کہ اللہ کرے بارش آ جائے کیونکہ بادل تو بارش والے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ وہ تک کیا ہے اس تار کو کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی لگانا ہے نا یہ مین کرانچ والی تار تو ہے نا یہ اتنی پتلی تار اور وہ دوسرے والی اتنی موٹی تار ہے کافی دنوں بعد یہ کر رہے ہیں آج سخت گرمی میں ایک کام اور ان کو بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں یہ حال ہے اور آج میری طبیعت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے ایک تو میرے جسم میں بہت زیادہ درد ہے اور درد ہونے کی وجہ سے نا میں یہ سامنے ادھر چار پائے بچھائی ہوئی ہے ادھر میں بیٹھی رہی ہوں یہ کام کرتے رہے ہیں اور یہ والا جو ہے نا یہ والا ٹیبل اس کے اوپر یہاں پہ چڑھ کے یہاں پہ کام کر رہے تھے اچانک سے اچھا جگ گرے تو اس کے بعد پھرنا مجھے جہیں سکرونا ہے پھر میں اٹھ کے بہت گئی میں نے کہا ان کے ساتھ میں کام کروال ہوں نہیں تو یہ کچھ اور ہی نیا کام ہی کار دیں گے یہ والا جو پیج تھا نا یہ نیچے گر گیا تھا وہاں پہ اور پھر دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا تھا بھی اس کلر کا کہ اینٹیں اور پیج کا جو کلر تھا نا وہ ایک جیسا تھا تو جی اٹھا لیا ہے جی ہاں مصبا نے اٹھایا مصبا نے اٹھا کے دیا ہے آپ کو اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہے نا یہ ویسے تو بہت بڑا ہے لیکن یہ چیز جو ان کی ہے نا یہ بہت چھوٹی چھوٹی ہے میرے خیال سے یہ بڑی بڑی ہونی چاہیے تھی کیونکہ تاریں اتنی موٹی ہیں ادھر دکھا نا تار تار ادھر دکھا نا تار اتنی موٹی ہے اور یہ چیز بلکل چھوٹی ہے پتہ نہیں ہے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ اس میں فٹ کیسے ہوگی ہو جائے گا ہو جائے گا اللہ کرے آپ کا یہ پلان کامیاب ہو جائے مجھے تو بڑی ٹینشن لگی ہوئی ہے ہماری جو یہ پیچھے ستار آ رہی ہے نا یہ والی یہ والی تو ہے موٹی اور صحیح نہیں والی ہے لیکن یہ آگے جو چھوٹا سا ٹوٹا ہے نا یہ والا بلکل پتلا سا ہے اور پران ہے بہت رف ہوا ہوا ہے اور زیادہ خطرہ نا مجھے یہاں سے یہ ڈار لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ نیچے جانور بھی باندے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں ہم سب ادھر ہی ہوتے ہیں آنا جانا بندے کا لگا رہتا ہے تو سو بندے کے ساتھ مسئلہ باننے چاہتا ہے میرے خیال سے یہ نہیں لگانی چاہیے بارش ہونے والی جلدی لگا لیں ہاں جی بارش کو یاد کر رہے تھے موسم کافی خراب ہو گیا پہلے جو ہے نا کم تھا لیکن اب زیادہ خراب ہو گیا جو باہر باہر چال شاباش بھائی چال شاباش باہر چال شاباش بھائی چال شاباش بھائی چال شاباش اس کو باندہ ہوا تھا بھو لوگوں نے آگیا اندر پھر اتنا بڑا ضوئیوں سے ہوتایا ہوں کیسے کھینچ کے جو آ رہا ہے وہاں شوہوں کا خاربت باندہ کر دیں کیونکہ یہ اندر چلا جائے گا اور اندر نا چنڈی چنڈا وہ خرش ہوتا نا تو اس کے اوپر یہ پھر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے باند کر دیا ہے اور اس کو امی نے بگایا تو باہر نکل رہا ہے تارے جو ہے نا ساری سجاد نے فٹ کر دی ہیں لگا کے تو جی چلایا ہے سوچ لیکن کرنٹ نہیں آیا تو ابھی گئے ہیں باہر وہ سامنے ہمارے لگا ہوا ہے ادھر کھمبا اس میں میٹر لگے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں لائٹ ہے یا پھر سوچ گلت لگایا اور وہاں پہ نا سامنے ہمارے گھر کی سامنے فرنٹ روڈ ہے تو وہاں پہ ایک کار تھی تو وہ جہاں پہ لوگ کٹھے ہوئے ہوئے ہیں تو اچانک صحیح پتہ نہیں اس کی ٹائر کو کوئی مسئلہ بنائے کہ کیا تو ادھر سے نا ادھر آ گئی ہے یہ والی جو زمین ہے نا یہ اپنی ہے تو ادھر آئی ہے اور اللہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے اس میں تین بندے تھے وہ جو بچ گئے ہیں اللہ پاک سب کی فاضد کرے جو بھی مسافر ہوتے ہیں اور یہ والا جو روڈ ہے نا یہ مین روڈ ہے اور اس میں سے یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی کتنی بڑے بڑے ٹرالے گزرتے ہیں ہائی ایس بڑی بڑے گاڑی ہوتی ہیں جو گزرتی ہیں اور اس وقت جب یہ گاڑی ادھر آئی ہے نا اس وقت روڈ پہ نہ کوئی بچہ تھا نہ کوئی بائک تھی کوئی کوئی بھی چیز نہیں تھی آگے کوئی جانور وغیرہ بھی نہیں تھا بس واحد وہی گاڑی تھی اور ادھر آئی ہے اللہ پاک سے بس یہی دعا کرتے ہیں ایک تو جو ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں دیہان سے گاڑی چلایا کریں کیونکہ جان سب کو پیاری ہوتی اور خاص طور پر جب گھر سے باہر نکلتے ہیں نا تو پچھے ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں تو ابھی یہ سب لوگ ادھر کٹیس لی ہوئے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے گاڑی کھینچ کے باہر نکالی ہے تو ابھی سب جا رہے ہیں یہ دیکھیں گاڑی پہ گاڑی آ رہی اور اس وقت نہیں تھی اور یہ والی جو گاڑ کار ہے نا جب یہ ادھر کو آئی ہے نا تو اس میں سے فوراں سے تین بندے تھے جو باہر نکلے تو اس کے بعد فوراں سے اوپر سے اتنا بڑا ٹراک گزرا تو اللہ کا شہی شکر ہے ہم سب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بچ گئے ہیں نہیں تو آج بہت بڑا حادثہ ہو جانا تھا اور آپ ادھر نہیں گئے میں تو سمجھا آپ ادھر گئے تھے کدھر گئے تھے میں ادھر اپنی بجھے دے جا کے دیکھیں اب لائٹ ہی نہیں ہے جو ہم نے ٹھیک کی ہے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا لائٹ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے کہ ہمارا سوچ ٹھیک ہوا یا نہ ہوا بہت زیادہ آنٹھی چلی ہے لیکن بارش نہیں ہوئی یہ دیکھیں اس سیڈ پہ بادل بہت گہ رہے ہیں بہت زیادہ اور ہمارے گھر کا جو حال ہے یہ دیکھیں اتنا زیادہ گاندھ بن گیا ہے ایسے لاغ رہے ہیں جیسے کسی نہیں گھر میں کھوڑا پھینک ہو یہ والا جو درخت ہے اس کے اوپر بہت سارے پتے تھے جو گرنے والے تھے اور ابھی نیچے گرے پڑے ہیں یہ بار بار پیچھے پیچھے آ جاتا ہے زیادہ یہ اس سیڈ سے لے کے لیے برکل چلس آ رہا ہے مجھے کرتے سے ڈار لاغ رہا ہے میں جا آ رہی ہوں میں نے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اس نے ایک طرح زنجیر ڈالا ہوئے اور اس سے اٹھا کے سے اس سے چلا بھی نہیں جاتا ہم نے کھانا کھایا ہے سالن تھا علو پالک کا بس گزارے والا بنا ہوا تھا اتنا اچھا نہیں تھا اس لئے میں نے ایروٹی کھائی ہے نا تو ابھی مجھے کچھ اچھا نہیں کیل ہو رہا تو لائٹ آ گئی ہے پہلے نا جب میں نے بورڈ لگایا اس وقت لائٹ چلی گئی تھی ہم پورا دن کوشش کرتے رہے ہیں لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے پھر یہ اتار ہم دوبارہ سے سیم طریقے سے جس طرح سے پہلے لگی ہوئی تھی بیسے لگا رہے ہیں اور مصبا آ کے نا کھرلی پہ بیٹھ گئی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے اس نے یہ انرو کو چارہ ڈالنا ہو اس لئے بیچاری بیٹھی ہو بارش شروع ہو گئی ہے جلدے گا ہے آپ میں نے کیا کرنا ہے اوہدر کھڑی ہوں میرے پاس اور کیا کرنا ہے اور بارش شروع ہو گئی ہے ہلکی ہلکی باس یہ لو بڑی مشکل سے جو ہے نا ہم نے کام ختم کیا ہے اور اپنے انجان چھڑائی ہے ابھی دوب نکلی ہے پورا دن تو موسم بہت پیارا رہا ہے بہت پیارا رہا ہے اور ابھی دوب نکلی ہے تو جو آندھی چلتی رہی ہے نا تو ہمارے گار میں جو نیم میں نا یہ پتے بہت زیادہ گراتے ہیں تو ابھی مشکل جو ہے نا وہ پتے صاف کر رہی ہے ہٹا رہی ہے چاڑو لگا رہی ہے رات ہو گئی ہے اور میں لے کے آگیا ہوں اپنا سارا سمان جو کہ بنانے ہیں ہم نے چاوال تو مشکل ہے نا ادھر سے کھا رہی ہے پیار اور میں اس سے آیا ہوں کہ کرنے ضروری بات تو بہر آ جائے ہیں پیاز بھی اٹھا لیں گے پھر آ تو جاؤ ابھی چھوٹے 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 ہیں یہ گھر کے پیاز ہیں نا تو اس لیے چھوٹے چھوٹے ہیں کیونکہ ہم نے گوڑیاں کوئی نہیں نہیں دی ہوئی ہم نے خون پسینہ نہیں بہایا ہوا ان کے اوپر تو آپ کو میں کہہ رہا تھا آپ سب کو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا چینل منیٹائز ہوگی ہے مبارک مجھے پہلے سے پتہ چال گیا ہے جب آپ ادھر بیٹھے تھے میں نے دیکھ لیا تھا تو یہ سب آپ لوگ کی وجہ سے ہوا ہے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کے سامنے میں ان کو بھی مبارک بات دوں گی کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ میند کی ہے بہت زیادہ میند کی کیونکہ یہ بہت پریشان تھے میرا چینل نہیں منیٹائز ہو رہا تھا ہاں یہ ہمارا ساتھ نے پہلے واقعہ تھا جو اس چینل پر منیٹائز ہونے میں ہمارے کچھ چار ایک دن لگ گئے ہیں ادھر ویس ہمارا چینل سات آٹھ گھنٹوں میں منیٹائز ہو جاتا تھا اچھا میں آپ میں ویڈیو کھل کے بناوں گی پہلے میں پہلے ویڈیو ہم نے لگائی نہیں کیونکہ ہم اتنے زیادہ ہم اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے پھر لگانا چھوڑ دی ایک تو میں ہمارا نیٹ ورک کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ادھر میں نے موبائل رکھا ہو گئے ویڈیو کی اپلوڈ اس پر ہارٹ سپورٹ لی ہوئی تھی تو اس میں موبائل میں میموری کا بڑا ایش ہوئے تھک 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 جلا دوں آگ مہربانی ہوگی اگر جلا دیں ابھی مسپا اور میں آئے ہیں چکن کو دونے کے لیے کیونکہ گار میں نہ امی ہیں نہ ابو ہیں امی ابو ہوتے ہیں بس تو وہ ہے نہیں ہے تو پھر گار کھا لی ہے مسپاہ کھڑی ہے پریشان کہتی گار بلکل کھا لی ہے مجھے ڈار لگ رہا ہے پہلے آپ کو میں اخبار بتاؤں پہلے میں ادھر آئی ہوں میں ادھر ٹوٹی کھولی میں ادھر بیٹھ بھی لیکن مجھے لگا اس واسٹرنگ سے کوئنی کل آئے گا میں ڈار کے باقی ہوگی میں نے کہا میں آپ کو بلا کے لیے آتی میں گیٹ بند کر رہا ہوں اگر آپ ادھر تو وہ لیں چکتا نہیں نہیں یہاں آپ ادھر رکھیں مجھے نہیں پتا نہیں بند کر دیا ہے میں نے گیٹ چاول ہمارے بند گئے ہیں ہمارے گھر میں آگئے تھے میں مان تو پھر مسپا اور میں ادھر بھیجی ہوگئے تھے مسپا ساتھ چاول بناتی بھی رہی ہے ان کو بھی کھلائے ہیں اور باقی کہ جی یہ پڑے ہیں آ جاؤ نا مجھے بھی دو خود بھی کھا لو مدید مدید مجھے مجھے